موسیقی یعنی انویسٹمنٹ اور سٹیزنشپ کے حوالے سے نفوس میں ریجسٹر کیسے کرنا ہے بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے کیسے کھلوانا ہے اور جو اور بھی تقریباً ترکی کی میں نے جتنا ایکسپیرینس لیا اس میں میں نے ساری ان تینوں سیزنز میں تقریباً ساری ڈیجلز شیئر کی ہیں تینوں پلیلس کا لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اگر آپ ساری وہاں سے ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو کافی ساری ایسی باتیں پر چل جائیں گی جو آپ کو پہلے شاید نہ پتا ہوں تو اپنے سارے دوستوں کے ساتھ وہ ویڈیوز شیئر بھی کریں اسلام علیکم فرنس اسیس ہمائیو کریم اگین امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ایک دو دن سے خبر چل رہی ہے کہ ترکی نے اپنے بارڈر کھول دی ہیں لوگ دھڑا دھڑ جو ہیں یورپ میں انٹر ہو رہے ہیں یا انٹر ہوں نے کوشش کر رہے ہیں پھر میں نے چیک کیا آپ کو ویلکم کے لیے تو کیا یورپ نے اپنے بارڈرز بھی کھول دی ہیں آپ کو ریسیو کرنے کے لیے آپ تب کسی کے گھر جاتے ہیں جب آپ کو کوئی آگے ریسیو کرنے والا بھی ہو میں شاہ مطلب میں جب میں کہتا ہوں کہ آپ جب جائیں بھی تو لیگل طریقے سے جائیں مطلب بھی یورپ جانا کوئی بری بات نہیں کافسر لوگ ہیں جو میں نے ترکی میں جب میں گیا تو دیکھے کہ تی آر سی پہ اور بعد میں وہ اپنا ورگ پرمیٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس پر اپنے یورپ کے ویزے لگواتے ہیں کیونکہ بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ترکی سے جو ہے یورپ کے ویزے لگنے زیادہ ایزی ہیں بجزبت پاکستان سے لیکن جو اللیگل موو ہو رہے ہیں مطلب اس طرح بارڈر گراؤس کرتے ہوئے تو آپ نے ان کی بھی نتائج دیکھی ہوں گے بچارے جانبھاک ہوئے کافسر لوگ کو جان چلی آتی ہے میں اپنے جو جتنے بھی میرے بھائی ہیں چاہے وہ پاکستانی انگین مغلہ دیشی جو بھی مجھے فالو کر رہے ہیں یا میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں سب کو یہی ریکویس کروں گا کہ اس طریقے سے مجھ جائیں یہ سننے کو آرہا ہے کہ دیکھیں آگے مطلب جا کے گریس والے شیلنگ کر رہے ہیں اور جب افرا تفریقہ ہوتا ہے تو کافسر لوگ پاؤنٹ لے آرہی تھے بچے ہوتے ہیں ساتھ روندے جاتے ہیں مطلب ضروری نہیں کہ جہاں پاک ہو جاں آپ کو ہاتھ بازو ٹوٹ جائے تو یہ بھی نقصان ہی ہے ایسی بھاگ دوڑم میں آپ مت کبھی بھی حصہ لیا کریں اور خاص طور پر اللیگل جو یہ جو بارڈر کراسنگ ہوتی ہے اس میں کبھی بھی دیکھا آگے جب کچھ بھی ریاکشن ہو سکتا میں نے اسی لئے کہا اگر تو آگے والے جو کنٹری ہے ریسیونگ اینڈ پہ اگر وہ ویلکم کر لے آپ کو تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے پھر آپ جائیں لیکن اگر آپ کو وہ ویلکم کرنے کے تیار نہیں ہے تو پھر آپ کسی کے گھر میں زبردستی کسی کے ملک میں زبردستی مد گسیں اس سے زاری بات اپنی جان کا نقصان اپنے ملک کی بدنامی ہے اور دوسرا بھی جرمنی نے یورپ نے کافی لاؤس ٹٹ کر دی ہیں ریفیجز کے لیے بھی اگر آپ گریز کے کیمپس ریفیجز کے لیے بھی اس کی سرچ اٹھ کریں تو وہاں کے بھی حالات کو اچھے نہیں ہے آپ اس چیزوں کو ساری چیزوں کو مدر نظر رکھتے کوئی قدم اٹھائے کریں ایک دم کسی نے کہا جی بورڈر کھل گیا یہ ہو گیا وہ گیا اور بوری بسترہ اٹھائے پہنچ گیا دن کے پاکستان میں کچھ بھائیوں نے مجھے میسیز کیے کریں بھائی ہم بورڈر کھل گیا کہ آپ فلائٹ لے کے پہنچ جائیں تو ایسا مت کریں آپ کا ذہری بات ہے نقصان ہے اور اس میں پیسے کا ٹائم کا ہاں میں نے جیسا کہ اگر تو اینڈ والے ریسیونگ بورڈر پہ بھی آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے پھر آپ بسم اللہ ہو کے ملک میں کہتا ہوں کہ سب کو لے جائیں لیکن اگر جو اینڈ ہے آپ کا جس کنٹری نے آپ کو ویلکم کرنا ریسیب کرنا وہ ہی اپنے دروازے بند کر کے بیٹھا ہوئے تو آپ وہاں پہ کیوں مطلب کھڑے ہو جائیں گے جا کے تو وہاں پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب جرمنی کے بورڈر کھلے تھے جرمنی نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے بورڈر کھل گئے ہیں اور وہ ویلکم کیا تھا اس میں لوگ کافی سارے گئے تو اس میں کوئی شکفلی بات نہیں ہے گریس نے یا بلگاریا نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا تو آپ لوگ یہ سٹیپ مت اٹھائیں تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ آریٹ ٹرکی میں ہیں تو اپنے لیگل طریقے سے کوشش کریں بینک سٹیٹمنٹ مینٹین کریں اپنا وہاں پہ کوئی بزنس کریں اور بہتر طریقے سے آپ آگے جانے کی کوشش کریں اور وہاں سے چلے بھی جاتے ہیں لوگ لیکن اس بہتر طریقے سے نہ کہ نیگٹیو طریقے سے that's it for today ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں کی درخواست اللہ حافظ تھانکس فور یا لف ڈونٹ فگیت تو شیئر تس لف اور اگر آپ ابھی بھی یہ ہی ہیں تو یہ ویڈیوز جو بیچاروں کونوں میں لگیں گی ایک ایک کر کے ان کو دیکھنا مت بھولیے گا اور ان کو شیئر کرنا مت بھولیے گا love you all